رام دوارے تم رکھوارے ہوتن آگیا بینو پیسارے سب سکھ لہے تمہاری سرنا تم رکشک کا ہو کو ڈرنا ارثات بھگوان شری رام کے دوار پر آپ رکشک کی طرح تینات ہے اس لیے آپ کی انمتی آپ کی آگیا کے بنا کوئی بھگوان شری رام تک نہیں پہنچ سکتا تمام طرح کے سکھ آپ کی شرن لیتے ہیں اس لیے جس کے رکشک آپ ہوتے ہیں اسے کسی طرح سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جائشری رام دوستو کیسے ہوا آپ ہماری چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست جائش واغیلا فاؤنڈر آف دھارمک سٹوری ڈاٹ کوم ان سیکرٹ میسٹریز دوستو سنکٹ سمئے کو اگر ہم سکاراتمک نظریے سے دیکھیں تو سنکٹ سمئے ہی ایک ایسا سمئے ہوتا ہے جب ایک انسان ایشور کے نکٹ آتا ہے اور ایشور کو مدد کی گوہار لگاتا ہے ایسا ہی کچھ اس بھگت کے ساتھ ہوا ان کے جیون میں ایک سمئے ایسا آیا کہ سارے سپنے ٹوٹنے والے تھے دوستو آج کا یہ انبھاؤ دیکھنے کے بعد بھگوان پر بڑھے گا وشواس آپ کا اور پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب جاننے اور تین صحیح جواب دینے والوں کے ناموں کا شاؤٹ آؤٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں گا آج کا سوال ہے دوستو اس سوال کا اتر آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور صحیح اتر دینے والوں میں سے تین لوگوں کے ناموں کا شاؤٹ آؤٹ بھی اگلی ویڈیو میں کروں گا تو اتر ضرور دیجئے گا کمنٹ میں میرا نام راکیش بھٹا چاری ہے اور میں کولکتہ سے ہوں پر فیلال میں دبائی میں رہتا ہوں جیش بھائی پتہ نہیں میں کہاں سے شروع کروں میں ایک ہوتیلئر ہوں دبائی میں جواب کرتا ہوں اور جیون میں سب صحیح چل رہا تھا لیکن اچانک کووڈ آ گیا اور کووڈ نے میری لائف کو الٹا سیدھا کر دیا جون دو ہزار بیس میں میری جواب چھوٹ گئی اور اس وقت مجھے کوئی نئی جواب نہیں مل رہی تھی اور مجھے انڈیا واپس آنا پڑا پر گھر آنے کے بعد بھی مجھے جواب نہیں مل رہی تھی مجھے جواب دھوننے میں کافی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑا دس سال کا ورک ایکسپیرینس ہونے کے باوجود مجھے جواب نہیں مل رہی تھی یہ سب ہونے کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور روتا تھا تب ہی میری وائف مجھے ایک ایسے انسان کے پاس لے کر گئی جو کنڈلی دیکھ کر سلیوشن بتاتے تھے اور انہوں نے مجھے ایس سچویشن سے باہر آنے کا راستہ بتایا انہوں نے مجھے ایک سٹون پہننے کی سلا دی اور ہر روز ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرنے کو کہا میں ہر روز صبح اٹھ کر سوری نمسکار کرنے کے بعد ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرتا اور منگلوار اور شنیوار کو پربو کو چولا چڑھاتا تھا جائز جی آپ یقین نہیں کرو گے میں پہلے بھی ہنومان چالیسہ پڑھتا تھا پر بینا مطلب جانے ہی پڑھتا تھا لیکن اب اسے صحیح طریقے سے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا مانو پربو نے مجھے خود اپنے شرن میں بلا کر اپنا داز بنا لیا آج میں ہر پل پربو کو یاد کرتا ہوں مجھے کولکتا میں ایک بی پی او میں جاب مل گئی وہ بھی دو دن میں پر من ہی من میں بہت ڈپریس تھا کیونکہ مجھے دبائی واپس جانا تھا مجھے این آر آئی بننا تھا میں نے جیون میں بہت سپنے دیکھے تھے میں نے اپنا کریئر دو ہزار دس میں شروع کیا تھا اور فائنلی مجھے دو ہزار اٹھارہ میں انڈیا کے باہر جانے کا موقع ملا میں پربو کے پاس بیٹھ کر بہت روتا تھا اور پراتنا کرتا کی پربو آپ تو انتریامی ہو میرے من کی بات تو آپ جانتے ہو مجھے دبائی واپس جانا ہے کوئی راستہ دکھاؤ پربو پھر اگسٹ مہینے میں میرے ایکس کلیگ کا میسیج آیا کہ تم ابھی کہاں ہو میں دبائی کے ایک لیکشریس ہوتیل میں کچھ ہی سمجھ پہلے جوائن ہوا ہوں اور انہیں اور سٹاف کی ضرورت ہے اور مجھے تمہارا نام سب سے پہلے یاد آیا پھر میں نے اس سے سب کچھ بتایا اور میرا ریزیو میں بھی ترن شیئر کیا اس کے باس نے کہا کہ میں اسے ہائر تو کروں گا پر اسے دبائی جل سے جل آنا ہوگا نہیں تو میں کسی اور کو ہائر کر لوں گا میں نے ویکسین بھی لے لی تھی پر یو اے ای کا ویزا بند تھا میں اپنے پربو کے سامنے بہت رویا اور ان سے کہا کہ ہے پوان پتر میں آپ کے چرنوں کا داس ہوں تو مجھے آپ پوان کے راستے سے میرے مقام تک پہنچا دو پھر اچانک انتیس آگس کو صبح اٹھتے ہی مجھے ایک سرپرائز میسیج ملا کہ یو اے ای نے پھر سے ٹورس ویزا دینا شروع کر دیا ہے مجھے تو مانو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا میں نے پربو شری رام کا نام لے کر ویزا اپلائی کر دیا پھر دو دن بعد ہی منگلوار کے دن میں نے روتے ہوئے پربو کو چولا چڑھایا پھر میں نے سنکٹ موچن ہنمان آشتک پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ مجھے میسیج آیا کہ میرا ویزا اپرو ہو گیا ہے میرا ویزا دو ستمبر کو آ گیا اور پانچ ستمبر کو تین بار کورونا ٹیسٹ دے کر اسے پاس کر کے میں دبائی آ گیا پربو کو چھوڑ کے آتے سمجھ پربو تیرے ساتھ ہے پربو تیرے من میں ہے تیرے ردعے میں ہے پربو ہمیشہ تیری رکشہ کریں گے میرا انٹرویو چھ ستمبر کو شیڈول ہوا اور اس دن جیش بھائی میں نے اپنے ساتھ پربو کی اپس تھتی کو محسوس کیا اس دن مجھ میں ایک الگ ہی کانفیڈنس تھا انٹرویو ٹف تھا لیکن میرے پربو کی کرپا سے میں نے وہ انٹرویو آسانی سے پاس کر لیا میرے دوست کو وشواسی نہیں ہوا کہ میں نے انٹرویو کے تین راؤن آسانی سے پاس کر لیا لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ صرف اور صرف میرے گرودیو میرے آرادیا میرے بھگوان میرے پربو میرے پرمیشور کپیشور ہنمان جی مہاراج کی کرپا سے ہی ہوا ہے میں نے روتے ہوئے میرے پربو کے چرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام کیا پھر پربو کی کرپا سے اگلے منگلوار یعنی چودہ ستمبر کو میرا ریسیڈنس ویزا بھی آ گیا جس کے چلتے میں ابھی جوب کر پا رہا ہوں میں ابھی ایک ویسٹن کنٹری میں پرمنن ریسیڈنس کا پروسیس بھی کر رہا ہوں اور مجھے میرے پربو پر پورا وشواس ہے کہ پربو میرا یہ سپنا بھی پورا کریں گے تو دوستو دیکھا آپ نے پربو کے سامنے گرا آپ کا ہر ایک آنسو کبھی زائے نہیں جائے گا پربو بھکتی میں آپ کی تڑپ ہی آپ کو پربو کے نکٹ لاتی ہے اور جب پربو کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو تو یہ تیہ ہے اور دوستو اب ہم جانیں گے ہماری پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا سہی اتر سوال تھا ہنمان جی کے نام کے نرنتر جب سے کیا ہوتا ہے روگو کا ناش ہوتا ہے رام بھکتی کی پرابتی ہوتی ہے سنکٹ سے مکتی ملتی ہے یا تینوں سہی ہے دوستو اس سوال کا سہی اتر ہے تینوں سہی ہے اس چیز کا ورنن ہنمان چالے ساکھی اس تین پنکتیوں میں دیا گیا ہے ناسے روگ ہرے سب پیرا جپت نرنتر ہنمت بیرا تمہارے بجن رام کو پاوے جنم جنم کے دکھ بسراوے سنکٹ کٹے مٹے سب پیرا جو سمیرے ہنمت بل پیرا اس سوال کا اتر تو انہ کو لوگوں نے دیا ان میں سے تین لوگوں کے ناموں کا میں شاؤٹ آؤٹ کروں گا جو کی ہے گورو چندرہ پریانکہ تھاپا اور منجنات سالسکر آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اس سوال کا اتر دینے کے لیے شریحانمان جی کی کرپا آپ اور آپ کے پریوار پر ہمیشہ بنی رہے تو دوستو کیسی لگی شریحانمان جی کے چمتکار سے جڑی آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شریحانمان جی کی مہیمہ کو ہم پہچا سکے اور جلد ہی ایک اور سچی گھٹنا کے ساتھ ہم واپس لوٹیں گے تب تک جائے شری رام جائے حنمان